نیٹورک مارکٹنگ، ایم ایل ایم یا ڈاریٹ سیلنگ بزنس اتنا خوبصورت بزنس ہے پھر بھی لوگ اس کو کرنے میں کتر آتے ہیں دوستو اگر ہم کچھ چیزیں جان لے کچھ وجہ جان لے اس کے فیلیر کی نہ کرے وہ گلتیاں تو ہم بھی امیر بن سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں وستار میں دوستو اس بزنس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ بہت کم انویسٹمنٹ بڑا مارکٹ، سمیں کی آزادی، وشال نیٹورک، مان سمان، خوب سارا پیسہ دیس و دیش گھومنا اور اچھی لائیو سٹائل دیرو فائدے ہونے کے ساتھ اگر آپ نے کمپنی صحیح نہیں چونی تو اس کے نقصان بھی ہیں دوستو یہ نقصان کچھ اس پرکار سے ہیں سب سے پہلا آتا ہے بدنامی اس کے بعد پیسو کا نقصان تو ہے ہی ساتھ میں سمیں کی بربادی، بیرزگاری اور ہاں ایک بہت بڑی بات فیز ویلیو ختم ہو جاتی ہے انسان کی دوستو کسی بھی کمپنی میں کام کرنے کا ڈیسیزن لینے سے پہلے اس کمپنی میں یہ چیزیں ضرور دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کمپنی کا پروفائل، پھر دیکھیں پروڈکٹ، پھر دیکھیں پرائیس اور آخری میں دیکھیں ریپرچیز آئیے وستار سے سمجھتے ہیں دوستو کمپنی کا مینیجمنٹ بہت سٹروم ہونا چاہیے کم سے کم ایکسپیرینس کمپنی چلانے کا دوسری بات دوستو کمپنی کا مشن سٹیٹمنٹ جرور چک کر لے کمپنی کیا حاصل کرنا چاہتی ہے کتنے سمیں بات کرنا چاہتی ہے کمپنی کا پلاننگ ہونا بہت ضروری ہے کمپنی میں ٹریننگ سسٹم کیسا ہے کمپنی کا ایجوکیشن سسٹم سٹرونگ آئے گی نہیں کمپنی کا بزنس پلان لیگل ہے کمپنی منی نوٹیشن تو نہیں کر رہی منی جنریشن کر رہی ہونی چاہیے کمپنی یہ ساری چیزیں ضرور دھیان رکھیں پروڈکٹ دوستو پروڈکٹ میں کوالیٹی ہونی بہت ضروری ہے ساتھ میں اس کا ریزلٹ بھی آنا چاہیے ساتھ میں دوستو مینفیکچرنگ یونٹ بھی آپ کے کمپنی کا خود کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس پروڈکٹ میں وہ دم ہونا چاہیے کہ ہر انسان آپ کا گرہاک بن سکے ہر انسان کا مطلب ہے امیر، غریب کسان، پشوپالک، بچہ، بڑھا، بیمار سوست، مہیلا، پرش ہر انسان آپ کا گرہاک بنے اور آپ کے شاپ کار نیٹ وک پورے انڈیا میں ہونا چاہیے تاکہ سامان کئی سے بھی خریدہ جا سکے پروڈکٹ کی جو قیمت ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے اور کوالیٹی بھی اس میں پرائس کے لائک ہونی چاہیے دوستو دوستو لاسٹ بٹ نوٹ دا لیسٹ ری پرچیز دوبارہ خرید دوستو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی کمپنی کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہر لیول پر دوبارہ ری پرچیزیبل ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ کی کمپنی منی روٹیشن کر رہی ہے جو کی لگل ہے ہر لیول پر ری پرچیز ہوگی تب ہی کمپنی منی جنریٹ کر پائے گی تو دوستو یہ بہت دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی کمپنی میں جو پلان ہے وہ ایسا ہو کہ ہر لیول پر ری پرچیز ہو رہی ہو دوستو آپ کے پروڈکٹ کی انڈسٹری کا بھی چناف کرنا آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ ہی انڈسٹری چنیئے جس کا بھوشے میں اچھا گروت ہونے کا نمان ہے وہ انڈسٹری مت چنیئے جو کئی سالوں سے چلی ہوئی آ رہی ہے اور آگے اس کے کوئی امید نہ ہو بہت ساری کمپنیاں کود چکی ہیں ان چیزوں میں تو اب اس چیز میں کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے ہمیشہ وہ چیز دیکھیں جس میں ابھی اُبھرتا ہوا کام ہو فر ایزامپل آئیرویت کا بزنس دوستو یہ شروعاتی دور میں ہے اس میں جو ابھی لگ گیا وہ آنے والے کچھ سمائے میں ہی امیر بن سکتا ہے اگر آپ کسی کمپنی کو جوئن کر رہے ہیں اور کام شروع کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے کام شروع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے بزنس پلان آپ کو ٹھیک طریقے سے آنا چاہیے نہیں آتا تو بار بار سیکھیں اس کے بعد ہی کسی کو بتائیں پروڈکٹ کی کوالیٹی کا احساس پہلے خود کریں خود استعمال کر کے دیکھیں پروڈکٹ کے ڈیمو کرنے آپ کو آنے چاہیے نہیں آتا تو آپ سیکھیں بار بار سیکھیں ڈیمو کے دوران آپ کو کیا بولنا ہے وہ بھی آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد دوستو ٹیم کو بڑھائیں اپنے کسٹمرز کے سنکھیاں بڑھائیں کسٹمر بڑھاتے بڑھاتے آپ کی ٹیم اپنے آپ بڑھ جائے گی دوستو اس کے بعد آپ اپنے ٹیم کو اپنا ڈوبلیکیٹ بنانے سٹارٹ کیجئے جو آپ نے سکھا وہ ان کو سکھاؤ ان سے ان کی ٹیم کو سکھاؤ اس طرح سے آپ آگے چلتے رہو گے اپنے سینئر سے لگتار بزنس کے ساری باری کی سیکھیں آگے بڑھنے کی کلا سیکھیں اور خود کبھی ان پر نربر نہ رہیں اس کوشش میں لگے رہے ہیں کہ لوگ آپ کو اپنا سینئر مانیں اگر آپ بھی کسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے سارے سپنوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ دیئے گئے نمبر پر کال کریں اور اپنا جیون بدلیں دھنیواد